کمسن گھریلو ملازمہ رزوانہ پر تشدد کیس میں نامزد سیول جج آسم حفیظ کی اہلیہ سومیہ آسم عدالت میں پیشی کے موقع پر رو پڑی سومیہ آسم اسلام آباد کی ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ کی جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی کی عدالت میں پیش ہوئی تھی دوران سامات جج کے بلانے پر ملزمہ سومیہ آسم نے روسٹر روم پر آ کر کہا کہ میں ہر طرح کی تفتیش میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں مجھے رات کو شامل تفتیش کیا گیا مجھے رات ساڑھے گیارہ بجے تک دماغی ٹورچر کیا گیا میں تین بچوں کی ماں ہوں مجھ سے اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا مجھے گھر لے کر گئے ہیں کیمرے لگے ہیں فوٹیجز نکل والیں مجھے وومن اسٹیشن رات بارہ بجے تک لے کر گئے میں ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہوں ملزمہ سومیہ آسم نے جج سے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کیا جائے میری بھی اولاد ہے میڈیا پر باتیں بڑھا چڑھا کر بتائی جا رہی ہیں مجھ سے گلتی ہوئی جب وہ مٹی کھاتی تھی تو مجھے اس کو بھیج دینا چاہیے تھا میں نے تمام دستاویزات مہیا کی ہیں کچھ نہیں چھپاؤں گی دورانے سومیہ آسم کمرہی عدالت میں رونے لگیں اور کہا میرا جتنا میڈیا ٹرائل ہوا ہے مجھے خودکشی کر لینی چاہیے بعد ازاں عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے پولیس کی جسمانی ریمانٹ کی استعداد مستعد کر دی اور ملزمہ کو جیڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجتے ہوئے بائیس اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا